ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا اتنے اونٹ گنے نہیں جاتے گائے اتنی زیادہ کے شمار نہیں ہوتے بکریں بکریاں اتنی زیادہ کے شمار بہت زیادہ مال اللہ نے عطا فرمایا اور ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ پیچھے جائے نا تو جو لفظ مال تھا وہ روپے پہ تو بولا ہی نہیں جاتا تھا وہ جانوروں پہ بولا جاتا تھا بہت زیادہ مال اللہ نے دیا بکریاں گائیں انک بیل بڑا کچھ تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا ابراہیم میرا دوست ہے تو فرشتے کہنے لے گا یا اللہ جیسے اتنا کوئی دیا جائے اس نے دوستوں بڑا نہیں ہوتا ہے وہ نوازہ بڑا ہے اتنا مال اتنے کھیت کھلیان اتنا کچھ اللہ کریم نے فرمایا جاؤ آزمائش کر لو امتحان لینو فرشتہ امتحان لینے پہنچ گیا حضرت ابراہیم کے جانور چرہ رہے ہیں چرہ گاہ میں حضرت ابراہیم بھی ہیں غلام بھی ہیں بہت بڑا ریوڑ ہے آپ تشریف فرمائے ایک فرشتہ آیا تو کھیت میں چھپ کے بیٹھ گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ اب وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے تو وہ کھیت میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنے لگا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ حضرت ابراہیم کہنے لگے یہ میرے رب کا نام کون لے رہا ہے بڑی اس کی میٹھی آواز ہے بڑی کون ہے دھوڑنے لگے گومتے گومتے اس کے پاس چلے گئے فرشتہ انسانی شکل میں تو میرے رب کا ذکر کر رہا تھا اس نے کہا میں ہی کر رہا تھا فرمانے لگے یار ایک دفعہ پھر نہیں کرتا